بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے مکروحات کا بیان اور یہاں پر مکروح سے وہ مکروح مراد ہے جو مکروح تحریمی تک ہے یعنی جس سے نماز آپ کی تو ہو جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ثواب نہ ملے اسی لئے نماز میں ایسی غلطی سے ضرور بچیے ورنہ نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آدھا گناہ ملے اور آدھا ثواب ملے پھر بات ہوئی دونوں برابر ہے اور یہ جو میں مسائل ابھی آپ کو بتاؤں گا فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پندرہ فتاوہ عالم گری جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر بھی مل جائیں گے نمبر ایک صدل کرنا صدل کہتے ہیں کندے پہ کپڑا لٹکا کے کپڑا ڈال کے دونوں طرف لٹکا دینا دونوں موڑے کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیتا ہے دونوں طرف لٹکتا رہتا ہے کپڑا ایک ہی کپڑا لیا ڈال دیا کپڑا گلے پہ لپیٹا نہیں ہے یہ ہے صدل اور یہ مکروح تحریمی ہے لیکن اگر کپڑا ایک طرف ڈالا ہے ایک مرتبہ گلے پہ لپیٹ لیا پھر دوسری طرف لٹکا دیا کپڑا لٹک رہا ہے وہی کپڑا لٹک رہا ہے یعنی پہلی مرتبہ جو لٹکا ہے تھا صرف ایک ہی مرتبہ یہاں سے لیا تھا اور گلے کے پیچھے طرف سے لان کے گردن کے اوپر سے لان کے لٹکا دیا تھا کپڑا لٹک رہا تھا یہ مکروح تحریمی ہے یہ صدل ہے لیکن اگر ایک مرتبہ لپیٹ لیا ہے گلے پہ پھر اس کے بعد لٹکا دیا ہے اب وہ مکروح نہیں ہے یا پھر جو ہے سر پہ ایسے ہی سر پہ بھی ایسے ہی کپڑا ڈال کے چھوڑ دیا ہے یہ بھی مکروح تحریمی ہے یعنی سر کے پاس سے سر کو پڑ کپڑا ڈال دیا ہے رومال وغیرہ ہوتا ہے لال رومال وغیرہ ہرا رومال وغیرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں عام طور پہ ایسے لٹکا دیتے ہیں یہ بھی مکروح تحریمی ہے ایک دونوں طرف لٹک رہا ہے لیکن اگر اسی پہ کپڑا جو ہے ہرا کپڑا لال کپڑا سر پہ ڈالا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ایک آج کل آتا ہے کالا سا پٹی قسم کاتا ہے اس کو جو ہے وہ لگا لیتا ہے اب وہ گرنے کا چانس نہیں اب اس کے گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اب وہ مکروح نہیں ہے بہت باریک مسئلہ ہے ذرا سمجھئے گا اور یہ تمام مسائل مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے سب کے لئے بتا رہا ہوں میں نمبر دو کپڑے سے کھیلنا کپڑے کی مستحال ہے ورنہ کسی بھی چیز سے کھیل رہا ہے نماز میں داڑی ہے لوگ عام طور پر جس کے داڑی ہوتی ہے بہت کم ایسے ہیں جو صحیح کرتے ہیں ورنہ اکثر و بیستر دیکھا جاتا ہے جو جانتے نہیں ہیں وہ سب داڑی کے ساتھ چلائے رہتے ہیں نماز میں ہیں اتحیات پڑھ رہے ہیں داڑی چل رہی ہے یہ کھیلنا ہے کیا ہے یا پھر ایسے ہی نماز میں کپڑے سے کپڑا نماز میں بیٹھا ہوا ہے کپڑا کھیل رہا ہے کپڑے کو دیکھ رہا ہے کپڑا ساپ کر رہا ہے یہ سب چل رہا ہے اس کا کام یہ بھی مکروح ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور نمبر تین پیشا پیخانہ یا ریح کیا شدید تقاضہ ہو بہت زور سے پیشا پیخانہ لگ رہا ہے یا ریح خارج ہونے کا بہت زیادہ تقاضہ ہے اور یہ اس کے روک کے رکھا ہوا ہے یہ بھی مکروح ہے تحریمی ہے نماز اس سے آپ کی سخت مکروح ہو جائے گی اسی لئے پہلے اس سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد جا کے وضوح کریے پھر سے نماز پڑھ لیے کوئی بات نہیں نماز پڑھ رہے تھے اگر ایسا ہو جائے تب بھی نماز توڑ دیجئے بعد میں پھر پڑھ سکتے ہیں جماعت چھوڑ جائے کوئی دقت نہیں لیکن پہلے اس سے فارغ ہو جائیے پیشا پیخانہ جو بھی تقاضہ ہو فارغ ہو جائیے اس کے بعد جا کے آپ نماز پڑھئے ہاں اگر نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ قضا ہو جائے گی نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ اس وقت ہوتا ہے جب پانچ دس میٹ باقی رہتا ہے اب لگتا ہے کہ اگر میں پیشا پیخانہ کے لئے جاؤں گا میری نماز چھوٹ جائے گی اب آوں گے تب ٹائم ختم ظہور کی نماز کے ٹائم ختم یا جو بھی نماز کا ٹائم تھا وہ ٹائم ختم ہو جائے گا نماز قضا ہو جائے گی اب اس کے لئے حکم ہے کہ وہ ایسے ہی روکے رکھے اور نماز پڑھے ضروری ہے اس کے لئے نماز پڑھنا اب وہاں پر اس کے لئے نہیں کہا جائے گا بھائی پہلے فارق ہو جاؤ بعد میں نماز پڑھ لینا قضا کر لینا اب نہیں یہ وقت کے اندر کی بات تھی جب قضا ہونے کی بات آئے گی تو مسئلہ بلکل پلٹ جائے گا اور نمبر چار سجدے کی جگہ سے کنکری کا ہٹانا یہ دیکھیں بہتر آپ یہ کام کریں کہ گھٹنے وغیرہ کی جگہ پر کنکری ہے تو نماز سے پہلے افضلہ ہٹا دیجئے اس کے بعد نماز پڑھئے اگر نماز نیت پاندھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کنکری ہے اب آپ ہٹا نہیں سکتے اگر ہٹائیں گے تو مکروع تحریمی ہے ایسا عمل کرنا ایسا کام ہاں اگر سجدہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ دشواری ہے سجدہ کرنے میں ایسی صورت میں آپ ایک مرتبہ ہٹا سکتے ہیں بس ایک مرتبہ ہاتھ مار دیجئے جتنا ہٹ جائے ہوتا نہیں ورنہ پھر نماز آپ کی مکروع ہو جائے گی اسی لئے ایک مرتبہ کے گنجائی سے وہ بھی سخت مجبوری میں نماز کی حالت میں مکھی کا مارنا مچھڑ کا مارنا چونٹی وغیرہ جسم پہ کہیں نظر آجائے اسے مار دینا کسی اور جو ہے اسی طرح کی کسی مکڑی وغیرہ کسی اور جانور کو نماز کی حالت میں مار دیتا ہے اسے یہ بھی مکروع ہو جائے گی آپ کی نماز اس سے اسی لئے اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو نمبر پانچ انگلیاں چٹکھانا نماز پڑھ رہا ہے اور انگلی چاہے دونوں ہاتھ سے اس طرح اس طرح کر کے انگلی چٹکھائے یا ایک ہاتھ سے کسی طرح کر کے انگلی چٹکھائے یا پیر کی انگلی یا جسم پہ کسی ہڈی کو جان بوجھ کے کمر وغیرہ کہ ہٹی کو نماز میں ایسے ایسے ہو رہا ہے اور ٹک ٹک آواز ہو رہی ہے یہ سب مکروع ہے اگر رکو سجدے کو جاتے وقت خود بخود ہو جائے تو کوئی دکت نہیں لیکن اس کا اگر عامل ہو اس کا دخل ہو ٹک ٹک کرنے میں چٹکھانے میں اب مکروع تحریمی ہے اور نمبر چھے قبلے کی طرف سے مو کا پھیر لینا اس میں بڑی تفصیل ہے سمجھ لیجئے گا اگر قبلے کی طرف سے سینہ پھر جاتا ہے سینہ نماز فاسد نماز ختم اگر آپ صرف چہرہ صرف اور صرف چہرہ پھیرتے ہیں سینہ نہیں پھیرتے ہیں چہرہ ہی درد نماز پڑھ رہا ہے گھم کے اس طرح دیکھ رہا ہے پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے گھم گھم کے نماز کے حالت میں نماز ہو جائے گی لیکن مکروع تحریمی ہے ایسا کرنا اس کے لئے بیکار ہو جائے گی نماز آپ کی ورنہ نماز کا سواب ہی نہیں ملے گا آپ کو اس لئے نماز تو ہو جائے گی دوبارہ پڑھنا نئے پڑھنا ایک تفصیل ہے اس پر کراہت میں دو قسم ہے کب نماز کا مکروع تحریمی میں بعض صورتیں ایسی ہیں جسے نماز دوبارہ پڑھنا پڑھتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز آپ کی ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سواب سب غائب ہو گیا آپ کا تو اس لئے اگر نماز میں اس طرح کر رہا ہے چہرہ پھیڑ رہا ہے ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہے تو پھر یہ مکروع تحریمی لیکن اگر چہرہ بھی کبلے کی طرف ہے اور سینہ بھی ہے کچھ پھیڑا نہیں ہے صرف آنکھ سے ادھر ادھر دیکھتا ہے سائیڈ میں اوپر نیچے کنارے پہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے اب یہ مکروع تنزیحی ہے لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے وہ بھی مکروع نہیں ہے جیسے کہیں مدرسے وغیرہ میں استاد پیچھے کڑے ہیں سب کو دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے نماز کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بدماشی کرتا ہے یا کوئی ذمہ دار آدمی ہے نگرانی کے لئے اس طرح دیکھتا ہے کوئی دقت نہیں اب مکروع تنزیحی بھی نہیں ہے اب اس طرح دیکھ سکتا ہے لیکن بلا ضرورت ایسا دیکھنا مکروع تنزیحی ہے تفصیل تھی اس لئے میں نے اس کو بھی بتا دی آپ کے سامنے نمبر ساتھ کتے کی طرح بیٹھنا جیسے آپ پیخانے کے لئے جاتے ہیں جیسے بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگ اٹھا کر دونوں گھٹنے کو اٹھا کر دونوں گھٹنے اٹھا دیتے ہیں پھر آپ بیٹھتے ہیں ویسے نماز کی حالت میں بیٹھنا یہ بھی مکروح تحریمی ہے اگر مجبوری ہو جائے تو پھر اجازت ہے کوئی دقت نہیں نمبر آٹھ سجدے میں کلائی کو زمین پر بچھا دینا سجدہ کر رہا ہے مرد کے لئے ہے یہ عورت کے لئے ہے کہ وہ تو بچھا کے ہی سجدہ کریں بلکل ہاتھ کو اور کلائی وغیرہ یا کہونی وغیرہ سب زمین پر لگا دے گی عورت لیکن مرد کے لئے حکومی ہے کہ صرف ہاتھ لگائے گا ہتھیلی اس کے علاوہ اٹھا کر رکھے گا زمین پر یہ لگنا نہیں چاہیے اگر زمین پر یہ لگ جائے تو پھر مکروح تحریمی ہے یاد رکھے گا ذرا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو زمین پر لگانا تھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ سکتا ہے کوئی زمین پر نہیں لگا کر اپنے جسم سے لگائے اپنے ران سے لگائے پھر کیا دکت ہے کیا مسئلہ ہے ران سے بھی نہیں لگانا چاہیے ران سے لگانا مکروح تنزیحی ہے ہاں اگر لمبا سجدہ کرتا ہے بار بار سجدہ کر رہا ہے جیسے تراویہ کی نماز ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی مجبور ہے دکت ہے اس کو اس طرح نہیں کر پا رہا ہے اس کی مجبوری ہے لمبا سجدہ کرتا ہے تو تھک جاتا ہے اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ میں زمین پر تو نہیں اس کے لئے بھی زمین پر لگانا جائز نہیں زمین پر نہیں لگایا کیونی لیکن ہاں کلائی کیونی کو کیونی کو اپنے جسم سے چپکا لیتا ہے ران سے لگا دیتا ہے پھر کوئی دکت نہیں ہے اب اس کے لئے مقروح نہیں ہے بلا ضرورت اس طرح لگانا پھر مقروح کے درجے میں آ جائے گا نمبر نو امام کا ایک ہاتھ اوپر کھڑے ہونا اور یہ اکیلہ اگر امام کھڑا ہوگا کوئی جگہ ایسی ہے امام کے لئے جگہ مقرر ہے اور امام ایک ہاتھ اوپر کھڑا ہو رہا ہے اور سارے مقتدی اس سے ایک ہاتھ نیچے کھڑے ہیں اکیلہ امام ایک ہاتھ اوپر ہیں تو ایسی صورت میں یہ مقروح تحریمی ہے ہاں اگر امام کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی اوپر کھڑا ہو جائے گا کوئی ایسی صورت ہو جائے دو چاند آدمی کھڑے ہو جائیں امام اکیلہ ایک ہاتھ اوپر نہیں ہے تو پھر مقروح نہیں ہے مسئلہ بہت آسان اور سمجھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ مسئلہ میں نے مجھ سے جتنا حسر کا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں